موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ومرسلین ناظرین گرامی قدر آپ آئی پلش ٹی وی کا خاص پرگرام پیغام حجت الویدہ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کئی قسطوں میں اہم ترین باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں آخری عنوان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں اصلاح معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حج کا ایک حصہ ہے بلکہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ مکمل ایک نصاب ہے اصلاح کا ایک نسخہ ہے اور اس پورے نسخے کو اگر اصلاحی نقطہ نظر سے عملی جامعہ پہنایا جائے تو انشاءاللہ سماج اور معاشرے کے اندر اصلاح کی لہر چلے گی اور دین کی طرف سماج اور معاشرے کی پیش قدمی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ اصلاحی باتیں اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آپ نے جو بات کہی کہ لوگوں تمہارا مال تمہاری جان اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر ایسی حرام ہیں جیسے کہ یہ دن حرمت والا ہے یہ شہر حرمت والا ہے اور یہ جگہ حرمت والی ہے گوھر کریں تو جان مال اور عزت یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں انسان کی زندگی کی جس کی حرمت کی بات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا اصلاحی ذہن اہل ایمان کو دیا ہے جتنے گناہ اور جتنے غلطیاں عزت سے ریلیٹڈ ہیں گویا ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدی باب کیا پھر جتنے غلطیاں اور جتنے گناہ مال سے ریلیٹڈ ہیں مال سے مطالق ہیں اس کا صدی باب کیا گیا پھر اسی طرح سے انسان کی عزت سے جتنے چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے تعلق سے حرمت کی بات کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام گناہوں کا صدی باب کیا جس سے ایک مسلمان کی عزت داغدار ہوتی ہے آپ اندازہ کریں کہ اگر ان تین پہلوں پر ہر مسلمان اپنی اصلاح کر لے اور ان تین چیزوں کی اہمیت کو سمجھ جائے اور اپنی ذات سے اور اپنے عمل سے ان چیزوں کو ذک نہ پہنچائے نقصان نہ پہنچائے تو سمجھ دیجئے آدھے سے زیادہ اصلاحی عمل معاشرے اور سماس کے اندر انجام پا گیا آدھے سے زیادہ ہم نے اصلاح معاشرہ کا کام کر لیا اور یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی باتیں ارشاد فرمائی جو اصلاح معاشرہ سے ریلیٹڈ ہیں جو سماس کے تربیت اور تذکیہ سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتق اللہ فن نساء لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو فَإِنَّكُمَ خَسْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ کیونکہ اللہ کے امان میں تم نے انہیں حاصل کیا ہے اور ان کو اللہ کا نام لے کر تم نے اپنے لئے حلال کیا ہے لہذا عورتوں کا خیال کرو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو آپ غور کیجئے عورتوں کے تعلق سے اسلام نے جو انسان کو ذہن دیا جو سوچ دی جو فکر دی وہ دنیا کے اور دیگر مذاہب اور تہذیبوں سے بلکل ممتاز ہے اللہ نے عورتوں کو حقوق دیے عزت دی سممان دی جب اسلام دنیا کے اندر آیا تھا اس وقت عورتوں کے تعلق سے بہت ساری بے اعتدالیاں سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی اس کی عزتوں ناموس کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی اور اسی طرح سے عورت کے تعلق سے انتہائی غلط قسم کے تصورات سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتے تھے ان تمام غلط تصورات کو اسلام نے ختم کیا اور ان تمام غلط روئیوں پر تنقید کی اور اس کی اصلاح کی اسلام نے عورت کو جو مقام دیا جو مرتبہ دیا وہ دوسرے مذاہب دینے سے قاسی رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کی حیثیت سے عورت کو عزت دی سمان دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کی حیثیت سے عورت کو عزت اور سمان دیا اسی طرح سے بیوی کی حیثیت سے اس کے حقوق بتلائے گئے سماج اور معاشرہ اگر اسلام کے بتائے ہوئے ان تعلیمات کے اوپر جو عورت سے تعلق رکھتی ہیں عمل کر لے تو یہ معاشرہ یہ سماج مثالی سماج ہوگا مثالی معاشرہ ہوگا آپ وہ تعلیمات دیکھئے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں اور وہ تعلیمات دیکھئے اور وہ خیالات اور تصورات دیکھئے جو دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں نے عورت کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعتا اسلام نے عورت کو عزت دیا ہے سمان دیا ہے مقام و مرتبہ دیا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطوے میں ایک اور اصلاحی بات جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اے لوگوں غلو سے بچو ایاکم والغلو فی الدین دین کے اندر غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو غلو فی الدین نے حلاک کر دیا غلو کیا ہے غلو ہے کسی کو اس کے حقیقی مقام سے اوپر اٹھا دینا کسی کو اس کے حقیقی مقام سے اونچا اٹھا دینا اسی کو غلو کہتے ہیں اور غلو ایک ایسا محرک ہے جس کی وجہ سے اسلام کی اندر بہت ساری خرافات بہت ساری بداتیں اور بہت سارے محدثات کا وجود ہوا ماضی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک طویل زمانے تک شرک نہیں ہوا تھا لیکن قوم نوح کے اندر کچھ لوگ تھے جو معزز تھے محترم تھے اور پھر جب ان کا انتخال ہو گیا تو ان کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا اس لیے وہاں سے شرک پیدا ہوا یعنی دنیا کے اندر جو شرک پیدا ہوا یا شرک کے لیے جو راستہ ہموار ہوا وہ اسی گلو کی وجہ سے تھا اسی گلو کی وجہ سے گلو کسی کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا دینا یہ جو بزرگان دین تھے یہ جو قوم نوح کے عبادت گزار اور نیک اور صالح لوگ تھے لوگوں نے ان کے بارے میں غلو کیا شیطان کے کہنے پر شیطان کے بتانے پر دھیرے دھیرے ان کا یہ غلو بڑھتا گیا بڑھتا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے وہ ان کو صرف دیکھ کر کے عبرت اور نصیت حاصل کیا کرتے تھے لیکن بعد میں یہ انہی کی عبادت کرنے لگے غلو کے ذریعے سے دھیرے دھیرے وہ ان کی عبادت تک پہنچ گئے اگر آپ غور کریں گے تو دوسری قومیں بھی اسی کی وجہ سے گمراہ ہوئیں یہود نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور کہا عزیر ابن اللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اسی طرح سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ اللہ کی ذات کی اندر شرک کا یہ جو معاملہ ہے یہ بھی غلو فددین کی وجہ سے پیدا ہوا ہے لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے سے اونچھا مقام اور مرتبہ دے دیا گیا اور اس امت کی اندر بھی یہ حادثہ ہوا اس امت کی اندر بھی یہ منحوس عمل پیدا ہوا اور بزرگان دین کو اولیاء اللہ کو لوگوں نے اونچھا اٹھا دیا ان کے مقام سے بلند مقام پر لے جا کر ان کو فائز کر دیا ندیجہ کیا ہوا کہ ان بزرگوں کی عبادت کی جانے لگی ان سے استمداد کیا جانے لگا ان کو مسائب و مشکلات میں پکارا جانے لگا یہ سمجھ کر کہ یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں یہ اتنے زیادہ پاور فل ہیں کہ اللہ ان کی سنتا ہے اور ان کے بغیر اللہ تعالی ہماری نہیں سنے گا یہ ہمارے پیغامات کو ہمارے درخواستوں کو یہ اللہ تک پہنچائیں گے اور یہ چاہیں گے تب ہماری بکشش اور تب ہماری نجات ہو سکے گی اس لئے ہم کو ان کا دامن تھام لینا چاہئے اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ آمال وہ عبادات جو اللہ کے لیے کیے جانے چاہئے تھے وہ ان بزرگان دین کے لیے اولیاء اللہ کے لیے کیے جانے لگے آج جو بڑے بڑے خانکاہیں ہیں خبروں پر جو قبے بنے ہوئے ہیں دراصل یہ گلو ہی کے نتیجے میں اس طرح کے حالات سے امت دوچار ہوئی ہے ناظرینِ کرام گلو واقعیتاً ایک محلک چیز ہے دین کے لیے ایمان کے لیے تقویٰ کے لیے اور انسان کے آخرت کے لیے اس سے بچنے کی امتِ مسلمہ کو ضرورت ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس امت نے گلو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلو سے واضح طور پر منع کیا اور اپنے خطبے میں یہ بات فرمائی کہ تم گلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے قوم ہے اسی گلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں لیکن امت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف کر دیا جو اللہ کے شائع نشان ہیں جو اللہ کے لیے مناسب اور لائق ہیں ان صفات سے نبی کو متصف کیا گیا آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اسی امت میں لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا اسی امت میں لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب نماز داتا اسی امت میں لوگ کہتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات سے آپ پاک ہیں آپ منزہ ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ گلو کتنی محلک چیز ہے یا گلو یہ دین و ایمان کے لیے کتنا زیادہ ہنیکارک ہے آپ اندازہ کیجئے کہ بجشتہ قومیں بھی اسی قجل سے ہلاک ہوئیں اور یہ قوم بھی اسی گلو کے راستے پر چل کر کے ہلاکت اور تباہی تک پہنچنا اس کے دہانے تک پہنچنا چاہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر اور بہت ساری جو اصلاحی باتیں کی ہیں اس میں سے ایک بات اللہ کے نبی نے یہ بھی کہی کہ لوگو میں نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں ان کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے انی قطرق تو فیکم ما انی اعتسم تم بھی فلن تدلو ابعداد کتاب اللہ و سنت نبی اللہ کے نبی نے ورمایا کہ دو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں انہیں تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ کیا ہے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت یہ حقیقت میں ہدایت کا ذریعہ ہیں یہ حقیقت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہیں اور جتنی بھی امت کے اندر جو بھی فرقے جو بھی جماعتیں گمراہ ہوئی ہیں اسی کتاب و سنت کے دامن کو چھوڑنے کی وجہ سے کتاب و سنت کی شہرہ سے ہٹنے کی وجہ سے آپ بتائیے یہ کتنی اہم بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے خطبہ حجت الویدہ میں بیان فرمایا خطبہ حجت الویدہ میں یہ بات بیان فرمانا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے اور منحش کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور دے دیا کہ کتاب و سنت ہی دراصل صحیح اسلام کا راستہ ہے اور یہی سرات مستقیم ہے اور اسی کے ساتھ جڑے رہنے میں یہ منحش کا تحفظ ہے اس کو چھوڑ دینے سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ دیکھیں کہ صحابے کرام رضی اللہ علیہ مجمعین یا ان کے بعد جو لوگ آئے تابعین تبع تابعین ان کے ہاں چرن کتاب و سنت ہی کا تھا ان کے ہاں جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے اللہ کی کتاب میں ڈھوٹتے کہ ہمارے اس مسئلے کا حل کیا ہے نبی کے فرمودات میں ڈھوٹتے کہ ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے اور بڑے بڑے مسئلے اسی لئے حل ہو گئے کہ اللہ کا فرمان مل گیا اس مسئلے کے تعلق سے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی اس مسئلے کے تعلق سے بڑے بڑے مسائل حل ہوئے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا جو معاملہ تھا کہ کہاں دفن کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیط وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی اس کے بعد جو ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوا اسی طرح سے خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ تھا حیط وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا اس پر سارے کے سارے لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس کا مسئلہ تھا اس میں بھی اختلاف ہوا حیث وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی اور اسی کے مطابق معاملہ تیپ آ گیا قرآن اور حدیث دراصل ہر مسئلے کا حل یہی پیش کرتے ہیں اور ان سے ہٹ کر کے یہ امت جب یہ اہمیت دوستوں کو دینا شروع کر دیتی ہے شخصیات کو اماموں کو اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے مفتیوں کو تب جاگر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تب جاگر کے اختلافات جنم لیتے ہیں تب جاگر کے فرقے بنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ میں اس بات کو بڑی واضحات کے ساتھ کہہ دیا کہ تمہارے عقید و ایمان کا محافظ یہی قرآن اور یہی حدیث ہیں ان کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اطاعتِ امیر کا پیغام بھی دیا کہ تمہارے دینی معاملات کا اور تمہارے دینی مسائل کا جو امیر ہوگا تم کو اس کی اطاعت کرنی ہے تم کو اس کی فرما برداری کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ وَإِنْ اُمْ مِرَا عَلَيْكُمْ عَبَدٌ حَبَشِي اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنے گا تو تم کو اس کی اطاعت کرنی ہے آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات کہہ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت سارے اختلافات بہت سارے لڑائیوں اور بہت سارے جھگڑوں سے بچا لیا امیر کو جب یہ حیثیت دی جائے گی امیر کو جب یہ مقام اور مرتبہ دیا جائے گا کہ حقیقت میں لوگ امیر کی اطاعت معروف کے دائرے میں کریں گے اور امیر کے حکم کو مانیں گے تو بہت سارے مسائل اور بہت سارے مشکلات سے جماعت محفوظ ہو جائے گی امت محفوظ ہو جائے گی مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں مشکلات کہاں جنم لیتی ہیں جب امیر کی اطاعت سے آدمی اپنا دامن کھج لیتا ہے بڑی بڑی جنگیں ہوئی بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی کیوں؟ امیر کی اطاعت کا جذبہ لوگوں میں نہیں رہا تو امیر کی اطاعت کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس خطبے کے اندر حکم دیا کہ تم امیر کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کے اوپر حمل کرنا شرع کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کی مضمت کی زنا کی مضمت کی زنا جو ایک سنگین گناہ ہے ایک انتہائی بدترین گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بیان فرمایا کہ لڑکا صاحب فراش کا ہوگا جس کے بستر پر بچہ تولد ہوا بچے کی پیدائش ہوئی لڑکا اس کا مانا جائے گا اور زانی کے لیے تو پتھر ہے زانی کے لیے پتھر ہے اس کو پتھروں کی سزا دی جائے گی تو اس بات کو کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گناہ کا ایک ایسے عمل کا جو سماج اور معاشرے کا انتہائی گھناونا اور انتہائی بدترین گناہ ہے اس کی مضمت کی اس کا صدد باپ کیا افسوس کی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی مضمت کی اور قرآن کے اندر احادیث کے اندر کسرت سے اس گناہ کی مضمت کی گئی ہے اور اسلام نے اس کی سزا بتلائی ہے اگر کمارا ہے تو اسی کوڑے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو قتل اس کی سزا ہے اس کو سنگسار کیا جائے گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج سماج اور معاشرے کے اندر ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس گناہ کے اوپر قدرن لگنے کے بجائے یہ گناہ فروغ پا رہا ہے یہ گناہ بڑھ رہا ہے فیل رہا ہے اور ماحول اس گناہ کو پنپنے کا موقع دے رہا ہے اور لوگوں کے دل و دماغ سے اس کی شنات اور اس کی قباحت بھی کم ہوتی جا رہی ہے آپ بتائیں کہ اگر کسی سماج کے اندر کسی معاشرے کے اندر اگر ایسے لوگ جو اس طرح کے بترین گناہ کا ارتکاب کرتے ہوں اگر ان کو بری ذر سے دیکھا جائے اگر ان کو نفرت اور حکارت سے دیکھا جائے اگر ان کو عزت و سمان نہ دیا جائے اگر ان کے اوپر دھتکار کی جائے تو کون اس گناہ کا ارتکاب کرے گا ظاہر سی بات ہے سماج کے اس پہلو کا لوگوں کے اوپر اثر رہے گا اور لوگ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے لیکن آج سماج اور معاشرے کے اندر اس گناہ ہے کہ وہ شناعت اور قباحت نہیں رہی جو ایک زمانے میں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبے کے اندر اتحاد کا درس دیا اتفاق کا درس دیا اخطب ہائیچارگی کا درس دیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ دین سے مڑ کر کافر نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا اللہ کے نبی نے گویا یہ پیغام دیا کہ اتحاد و اتفاق کی رسی کو پکڑے رہنا وَاَتَصِمُوا بِحَوِلِ اللَّهِ جَمِعَيَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو تمام کے تمام لوگ مضبوطی سے تامے رہو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ تفرقہ اور انتشار اپنے اندر پیدا نہ کرو اس اتحاد کی تعلیم اور اس اتحاد کا درس بڑے تسنسل کے ساتھ کتاب و سنت کے اندر دیا گیا ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے اور یہ کہا گیا وَلَا تَنَازَوُ فَتَفْشَلُوا تَسَابَارِيَكُمْ آپس میں جھگڑے لڑائی مت کرنا آپس میں انتشار مت کرنا وغرنہ تم کمزور ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو ساکھ حراب ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی طاقت جو پارا پارا ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان متعید نہیں ہے مسلمان اتحاد و اتفاق قداماً چھوڑ چکا ہے اور اپنے اپنے دائرے بنا کر کے اور انفرادی زندگی گدار رہا ہے استعمائی زندگی نہیں گدار رہا ہے آج مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق ایک خواب بن چکا ہے اخوت اور بھائیچارگی کا درس دیا گیا کہ تم سب کے سب بھائی بھائی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور اتنی بلیغ مثال دی کہ ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے کیسے ہے کہ جیسے جسم کے عادہ اپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایسے مسلمان اپس میں کہیں بھی ہوں لیکن ایک دوسرے سے ان کا دلی ان کا دینی ان کا جذباتی رشتہ ہو ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام کے تمام مسلمان اس کے درد اور اس کے غم کو اپنے دل پر محسوس کریں ایسے ہی جیسے بدن کے کسی حصے میں کانٹا چوبے تو بدن کا پورا حصہ کانٹے کہ اس درد کو محسوس کرتا ہے اسی طرح سے کسی ایک مسلمان کو کسی بھی مقام پر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی غم پہنچتا ہے کوئی زخ پہنچتا ہے تو اس روئے زمین کا ہر مسلمان اس کے غم کو اپنے دل پر محسوس کرے اس کے زخم کو اپنے بدن پر محسوس کرے یہ قیفیت ہونی چاہیے خوت اور بھائیچارگی کی یہ درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اخیر میں کہا لوگو تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دوگے سب لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے خیر خواہی اس امت کی کر دی اور آپ نے اپنا کام اپنی ذمہ داری اور اپنا میشن پورا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر آپ نے اپنی انگلی آسمان کے اوپر اٹھائی اپنی انگشتے شہادت کو آسمان کے اوپر اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار آپ نے فرمایا کہ اللہم مفشہد اللہم مفشہد اے اللہ تو گواہ ہو جا لوگوں نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے خیر خواہی کر دی آپ نے اپنے ذمہ داری کو نبھا دیا اللہ کو اللہ کے نبی نے گواہ بنا کر کہا کہ اللہ تو گواہ ہو جا کہ میری امت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں نے میرا میشن میرا کام پورا کر دیا اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گواہ بنایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاضر جو ہے وہ غائب کو پہنچا دے فَلْ يُبَلْلِغُ شَائِدُ الْغَائِبَ ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو پہنچا دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوایا جو باتیں اپنے خطبے میں ہیں آپ نے رشاد فرمائی تھی اور جو آپ نے تعلیمات دی تھی اور آپ نے جن اہم مسائل کا اپنے خطبے کے اندر تذکرہ کیا تھا اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری آیت کر دی کہ سب لوگ جو کچھ بھی مجھ سے سنے ہوئے ہو وہ غیر موجودین تک پہنچا دینا جو یہاں پر نہیں ہے ان تک میرے اس پیغام کو پہنچا دینا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اپنے اختتام کو پہنچا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیغام حجت الویدہ کو سمجھنے اور پیغام حجت الویدہ کو عملی جامع پہنانے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں زندگی اتارنے والا بنائیں آمین وآخر دعوانا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں